لہور میں آنے آرٹیویشل رین کی طرف جو کہ لہور میں ہوئی جس کے بعد سموگ میں کافی حد تک کمی آگئی ہے یعنی کہ اس کے ایفیکٹس بہت اچھے رہے ہیں اور لہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فیرس میں پہلی پوزیشن سے چھٹے نمبر میں متصر چلا گیا ہے اس سیزن میں تو پہلی بار ہی ہوا ہے پہلا دوسرا تیسرا یہی پر رہا ہے لہور لیکن کراچی والوں کے لیے اچھی خبر نہیں ہے سہرش کیونکہ کراچی کی فضا شدید آلودہ ہے مائرین نے شہریوں کو گھروں پر رہنے کا مشورہ دیا ہے فضائی آلودگی میں جو کمی ہوئی ہے وہ مریم شبیس آگا ہمارے ساتھ مولید ہے لہور چڑھا نمبر ہے کراچی دسوہ نمبر ہے یہ میں بتا دوں اب آپ سوال کریں ٹاپ ٹین میں ہم چل رہے ہیں دیکھیں اور کسی چیز میں ٹاپ کریں نہ کریں اب برا محور اس میں بہت سا حصہ ہمارا نہیں بھی ہے اور اس کو بھی ہمیں بھگتنا پڑا ہے لیکن بہت سا حصہ ہمارا بھی ہے بہت شکریہ مریم شبیس آہبہ آپ کے وقت کا آپ نے وقت دیا ہے سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو مسروی بارش ہوئی ہے آرٹیفیشل رین لہور میں اور یہ کردی کیا اس کے بعد کہا جا رہا ہے جناب پہلے نمبر پہ تھے دوسرے پہ تھے اب چھٹے پہ آ گئے تو کیا اس آرٹیفیشل رین کے بعد واقعی حالات اتنے بہتر ہو گئے ہیں لاہور آہ جی اگر آرٹیفیشل رین کا امپیکٹ دیکھا جائے تو کسی بھی جو نیچرل دیکھے سے بارش ہوتی آپ دیکھیں اسی کے جیسا ہی امپیکٹ ہوتا ہے یعنی کہ کچھ گھنٹوں کے لیے آپ کو ماحول جو ہے وہ بہتر لگ رہا لگتا ہے کیونکہ آپ کے جو پولوٹنس ہوتے ہیں وہ سیٹل ہو جاتے ہیں بارش سے تو وہ ہی اسی طرح کا امپیکٹ ہوتے ہیں وہ آرٹیفیشل رین سے بھی ہوتا ہے کہ آپ کا کچھ چند گھنٹے تو آپ کا سہی رہا بلکہ جو Air Quality Index تھا next Sunday کو وہ 100 plus 150 plus تھا سوری Air Quality Index ہمیں پتہ ہے کہ زیرو سے پچاس تک ہو تو وہ ہیلی ہوتی ہے ہواں جو سنسٹیف گروپ یا نورمال گروپس ہوتے ہیں ان کے لیے اس کا مطلب ہے کہ مطلب افیکٹیو تو تھی کہ اس قدر افیکٹیو نہیں تھی اتنے آپ باقی مائرز لے کے لیے لانگٹر مائرز لے کے لیے ان پر افوکس کریں تو افیکٹیو ہوگی اگر آج کبھی آپ اے ارکار ٹنگ ڈیسٹ اور ہورکا اٹھا کے دیکھیں تو پھر سے صورتحال وہی ہو گئی ہوئی ہے تو ٹیمپوریرلی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریلیف اس سے مل جاتا ہے لیکن ان اے ڈے اور ٹو آپ کے سیچویشن وہی کی گوہی ہو جاتی ہے کہ یہ بزنس آج یوزن ہے تو ویسے ہی ہونا ہے جیسے کہ چلتے رہتے ہیں مریم صاحبہ یہ روزانہ تو بارش کروائی نہیں جا سکتی ہے کیونکہ یہ بھی ایک خاصا مہنگا معاملہ ہے تو لانگ ٹرم تو پھر بڑا ہی لمبا ہے کہ اگر ہم چیزوں پر اس طرح سے پابندیاں لگائیں درختوں کا معاملات صفائی وہ بھی ایک تھوڑا لانگ ٹرم ہے تو پھر یہ جو سیزن سٹارٹ ہوا ہے اس میں پھر یہی بھگتنا پڑے گا کہ بہال خراب ہی رہے پہلے دوسری نمبر پر ہی لاہور رہے نہیں دیکھئے اگر آپ جو ہمارے ممالکہ ہمارے ایڈ کے جو رہتے ہیں ان سے بہت ساری ایگزمپلز ایسے ہیں جو ہم سیکھ سکتے ہیں اور ہم اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ چائنہ ایک وقت میں بہت ہی ورس جو ہے وہ کنٹرول کیا جاتا تھا جو آپ کی ائر پولوشن کی باتتا ہے بیجنگ نمبر لن ہوتا تھا بلکل لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی کتنی آبادی ہے کس قدر انہیں ترقی کیا لیکن ساتھ ساتھ ہی انوائرمنٹ کو کیسے امپروف کیا کہ انہیں اپنی ٹرانسپورٹیشن سیکٹر کو امپروف کیا ان کی جو ٹرینز اور ان کی جو سسٹینیبل ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے فیول پر اس پر کام کیا تو آپ دیکھیں کہ وہ بہت ساروں سے چائنہ بہت 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 جا رہا ہے جب یہ پولوشن کو آپ دیکھیں بلکل ہمیں ان کی پولیسیز کو فالو کرنا ہوگا چیزوں کو بہتر کرنے کے لئے لیکن مریم یہاں پر میرے ذہن میں ایک بات یہ آ رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ کراچی اور لاہور کے موسم میں بڑا فرق ہے وہاں پر بارش پھر بھی زیادہ ہوتی ہے لاہور سائٹ پر وہاں پر گرینری ہمیں کچھ یہاں کے نسبہ تھوڑی زیادہ مجھے تو محسوس ہوتی ہے پتہ نہیں آپ کا اس حوالے سے کیا view ہے لیکن کراچی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بارش بھی کم ہے ڈسٹ بھی زیادہ ہے پھر یہاں پر بلڈنگز بہت زیادہ ہیں مطلب کنکریٹ کا جنگل آبیسلی یہ ہے تو ایسے میں یہاں کا بھل کیا ہے یہاں پر تو بہت زیادہ مجھے محول خراب لگتا ہے اس کمپیورٹو لاہور لیکن اس کے باوجود کراچی دسوے نمبر پر ہے جی جو آپ کا میجر کونٹریبیوٹر ہوتا ہے آپ دیکھیں تو وہی آپ کا ٹرانسپورٹیشن سیکٹر ہے اور اس کے بعد پھر انڈسٹریز ہیں اور پھر آپ کے باقی جو پولوٹن سے وہ ہوتے ہیں تو آپ پولوٹس رہے ہیں وہ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جیسے کہ میں چائنا کی ایکسامپل بھی دے رہی تھی اگر آپ سسٹینیبل ٹرانسپورٹیشن پر جیسے اورنج لائن، میکرو لائن اس طرح کی جو منصوبے ہیں وہ آپ پورے سٹیز میں ایکسپینڈ کریں تو آپ کی جو بہت پرانی بسز اور ناکارہ بسز ہیں جن کی انجن قوالٹی خراب ہے جن کا فیول قوالٹی خراب ہے جو آپ کی باقی جو انڈویجول کارز ہوتی ہیں ان کی جو قوالٹی خراب ہے ان کی انسپیکشن پر کام کیا جا سکتا ہے ٹرانسپورٹیشن سیکٹر پر آپ فوکس کریں اس کے بعد انڈسٹریز کو آپ آپ پر ان پر انپر این پر ان پر انپر �وارز کریں فلین ٹکنالوجی کے لئے انکو انکاریش کریں اس کے ل realistic manga پر آپ کی جو پیویٹ ہزنس سائٹیز فریف آپ قراشی کی بات کریں تو آپ دیکھیں کہ ہزنس سائٹیز اپتی آئیڈ هنڈد پلاس اس بک جو ہے وہ actively کام کریں تو اتنی تیزی سے جب شہر پھرتے ہیں تو آپ کو جو چھوٹا بود جو آپ کو عیقی peeling جاتا ہے وہ بھی 撒تے ہیں جیسے جیسے آبادی آپ کے شہروں میں ہوتی ہے تو ترانسپورٹیشن بھی ویسے ویسے انڈویجول کارز، کنسٹرکشن، جیسا بسی طرح سے چل پڑتے ہیں تو آپ کے جو میجر کونٹریبیوٹر ہیں کہ ان پر گورنمنٹ فوکس کریں پروونچال گورنمنٹ فوکس کریں سپینی بل ترانسپورٹیشن لائیں آتھا انڈسٹریز میں کلین ٹیکنالوجی کو لازمی کرا دیں نیشنل انوارمنٹر کوالٹی سٹینڈرز کو میٹ کرنے کیلئے روز کے روز جو اے قوالٹی منٹرز ہیں ان کو بڑھا ہے شہروں میں تاکہ پتہ چلے کہ کون سے سور سے کتنا آپ کا فولوشن آرہا ہے تو اسی پر فوکس کر کے ان کو اسی طرح سے اکاونٹیبل کیا جائے تو آپ کا بہت زیادہ اس میں افاقہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جو اٹھفیشن رین ہے اس پہ فائدہ نہیں ہونے والا آپ کے لاؤن رن دیکھنے میرا حیال ہے کہ پہلی تفہہ پہلے سال یہ فینومنان نہیں ہو رہا ہے کہ ہم کہیں کہ یہ بلکل نئی چیز گارمنٹس کو پتہ نہیں کہ کرنا کیا ہے ایک چیز اس وقت بات کی جاری تھی اکٹوبر میں کہ پنجاب میں بھی اور مشرقی پنجاب یعنی کہ انڈیا میں بھی جب فصلیں جلائی جاری ہوتی ہیں دھان کے فصل ہوتی ہے اس کے باقیات جلتی ہے تو اس سے بہت زیادہ وہ پولوٹڈ ہوتی ہے اب وہ فصلیں جلنے کے بعد مہینہ گزر گیا لوگوں نے اگلی فصلیں کی وجائے بھی کر لی ہے وہ فیکٹر بھی ختم ہو گیا ہے تو اب وہ جو فیکٹر ہے وہ واقعی اتنا زیادہ تھا کہ اس وقت ائر کالٹی انڈیکس اتنا خراب تھا اور وہ فصلوں کی ہی وجہ سے تھا ان کی جلانے کے اب وہ جب ختم ہو گیا ہے تو پھر وہاں سے بھی تو کوئی بہتری کیا اثار تو ہونے چاہیے جی ہوتا ہے یہ کہ آپ کا جو ائر کالٹی انڈیکس ہوتا ہے کیونکہ اس میں جو attributes major جو contributors factors हوتے ہیں وہ throughout the year same ہی ہوتے ہیں جو جو ge clicker转 Gay Luq جو ایک رائے چیز کرتی ہے جو smock ونابیر violin لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ temperature کی situation یک اس وقت یہ ہوتی ہے کہ آپ کا temperature dropprob بھی تو آپ کو بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ ایک موسپیر میں بن جاتا ہے اگر میں سمپل ورچنا آپ کو بتاؤں تو وہ آپ کی پولوشن کو دسپرز نہیں ہونے دیتا ہے آپ کے انوارمنٹ کے اندر ہی اس لیئر کے نیچے نیچے ہی رکھتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ بہت زیادہ نظر آتا ہے سموک کا امفیکٹ تو افکورش آپ کے سیزنر کونٹریبیوٹر کچھے اس وقت ہوتے ہیں جیسے کہ دونوں پنجاب کے اپنے بات کی انڈیا پنجاب اور پاکستانی پنجاب تو اس وقت ہوتے ہیں کہ کچھے پرکٹیسے اس وقت ہوتے ہیں سویں کا سیزن سٹارٹ ہونے والا ہوتے ہیں کلٹیویٹ کرتے ہیں پاہمز اپنی فرسنوں کو تو افکورس وہ جلانے کا فیکٹر ہوتے ہیں لیکن وہ بہت ہی سیزنل ہے بہت ہی تائن سپیسیپک ہے اس سے پہلے بات جو آپ کے جتنا ہوتا ہے وہی جو ریگلر کونٹریبیوٹر ٹرانسپورٹیشن سیکٹر انڈسٹری ویسٹ برننگ جو ہم دے ٹو دے بیسس پہ ہمارے پاس بیسٹرین کو کوئی سسٹم نہیں مریم مجھے بتائے گا یہ تو وہ ساری چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے گورنمنٹ لیول پر یہاں پر ایک میسیو پروجیکٹ ہوں گے اور اس پر کام فوکس ہو کے کیا جائے گا چیزیں انہا لانگ رن بہتر ہوں گی ابھی فوری طور پر شہریوں کو آپ کیا کہیں گی کہ انہیں کیا احتیاط کرنی ہوگی جی یہ ایشو اس طرح کہیں گے جس میں شہری اگر اپنے لیول پر کوشش کریں تو بہت زیادہ آپ کو وزیبل ایمپیکٹ نظر نہیں آگا زیادہ تو گورنمنٹ کو اپنا پڑے گا لیکن انڈویجویل لیول پر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پر جتنے جگہ ہیں اس میں ہم درفت لکھانے کی کوشش کر سکتے ہیں لوکل درفتر ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو صبح آفیس یا سکول ہم جا رہے ہوتے ہیں انیورسٹس جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں کار پولنگ کا ہم کونسپٹ انٹریڈیوز کروا سکتے ہیں اورنج لائن یا میٹرو آپ کے علاقوں میں ہے تو آپ اس سے کمیوٹ کر کے جا سکتے ہیں تاکہ آپ ہوا میں کم سے کم کونٹریبیوٹ کریں ذمہ دار شہری ہونے کے ناتے جو ہے وہ ہم اپنے انجن اپنے گاڑیوں کے انجن کو بہتر رکھ سکتے ہیں بہتر استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ ہوا میں آپ اپنی طرف سے کونٹریبیوٹ نہ کر رہے ہوں اور اس کے علاوہ بچنے کے لیے بری ہوا سے آپ کو ماسک کا استعمال کرنا چاہے ہیں حالانکہ کووڈ نے ہمیں تھوڑی سی اس کی عادرت آج بھی دی ہے بلکل اور سہریچ جو ہیں وہ آج کل آپ زمدار شہری بنی ہوئی ہیں آج کل آپ کراچی کی جو بیٹرو بس بس پہ آ جا رہی ہیں بس پہ میں آئی ہوں اور بڑی زبردست فسیلٹی ہے وہ یہ ریڈ کلر کی جو یہ پیپل بس سرویس ہے یہ دیس اس سو گوڈ اور میں تو کہوں گی بلکہ کہ اگر آپ کے گھر کے بالکل آگے سے آپ کو پک کر رہی ہے اور آپ کو ڈراب کر رہی ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ یہ دیکھیں ذمہ دار شہری بھالی جو مریم بات کر رہی ہیں وہ آپ نے ادا کر دیا اچھا مریم شبی صاحبہ میں ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا لو یہ کہہ رہے ہیں جی ٹرانسپورٹیشن زیادہ کر رہی ہے فیکٹریوں مالے الزام لگا رہے ہیں فیکٹریوں مالوں کہا جاتا کہ آپ سب سے زیادہ کانٹریبوٹ کر رہے ہیں محول کو خراب کریں اگر ہم سب سے زیادہ کس کی ہے نمبر ٹو پہ کون ہے نمبر ٹری پہ کون ہے جو بقاعدہ ریسرچس ہیں آپ دیکھیں تو ایک تو سائلوز میں کچھ ریسرچس ہیں لہور میں جو ہے وہ ایک ریسرچ کروائی گئی تھی اپوشنمنٹ سٹڈیز جس کو کہتے ہیں کروائی گئی تھی جس میں یہ پتہ لگانے کی کوشش کی گئی تھی کہ کون سا آپ کا کانٹریبیوٹر سب سے زیادہ ہے ہوا کو پولوٹ کرنے میں تو اس میں آپ کا جو سب سے میجر کانٹریبیوٹر تھا وہ ٹانسپورٹیکشن سیکٹر تھا اس کے بعد آپ کے انڈسٹریز آتی تھی اس کے بعد پھر آپ کے جو ہے وہ سیزنل پولوٹرز جیسے کے کسان ہو رہا یہ تو ایک فرٹیکلر منت میں ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جو ویسٹ برنی ہے جو بائیو میس برنی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے